بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علی آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو پاکستان کرکٹ بوٹ کے حوالے سے پچھلے دنوں ابھی دو تین دن پہلے ایک خبر نکل کر سامنے جس کے حوالے سے ہم نے کل ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ مضبع الحق کو پاکستان کی چیز سیلیکٹر کے طور پر عوضے سے آپ فارغ کر دیا گیا مضبع الحق نے خود سے صیفہ دیا لیکن بارہ خبر تو اندر کی یہ تھی کہ مضبع الحق کو ہٹانے کی بھی باتیں چلنی تھی تو مضبع الحق اب پاکستان کرگر ٹیم کے چیز سیلیکٹر نہیں رہے یہ خبر تو خیر کل ہم آپ کو دے چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اسی دن ایک اور زبزست پیسلہ لیا گیا تھا مضبع الحق تو پاکستان کی ٹیم کے چیز سیلیکٹر نہیں رہے لیکن بابر آزم کے فینز کے لیے ایک بہت بڑی خبر ایک خوشائن خبر آپ لوگ سن کر خوش ہو جائیں گے تو دوستو جتنے بھی بابر آزم کے فینز ہیں وہ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں اور ان کے لیے میں ایک بہت شاندار خبر لے کر رہا ہوں آپ لوگ کو سن کر مزا جائے گا تو اس ویڈیو کو ضرور انٹرک دیکھی گا مگر اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملت رہیں تو دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے مزبا الحق کو چیز سیلیکٹر کے عوضے سے فارق کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اور بات کی وہ تھی بابر آزم کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ دو ہزار اکیس کا جو ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کھیلا جانا ہے اس ورلڈ ٹی ٹوئنٹی تک اب بابر آزم پاکستان کی ٹیم کے کپتان رہیں گے دوستو ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ میں حالانکہ بہت ساری چ چینل پر بیٹھ کر یہ والی بات کی کہ میں بھی ہمیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کا کپتان چینج ہوتا ہو دکھائی دے جس بکوز اس لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں بہت جلدی جلدی فیصلے ہوتے ہیں اماد وسیم کا نام نکل کر سامنے آتا بہت سارے لوگ اماد وسیم کا نام لیتے اور اب چف سے محمد حفیز کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے تھے پاکستان کپ میں بھی تو لوگ بات کر رہے تھے کہ میں بھی محمد حفیز کو بھی کپتان بنا دے جائے تو ان تمام جو کے باتیں تھی ان کو رد کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور اب ایک اچھا اعلان کر دیا دوستو بابر آدم کو دو ہزار اکیس کے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی تک کپتان بنا دیا دوستو تو بھی اونس بات کرو تو بابر آدم کی کپتانی سے میں زیادہ خوش نہیں ہوں لیکن بہت 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 شاندار فیصلہ کیونکہ یہ فیصلہ اس لیے اچھا ہے کہ آپ نے ایک کپتان کا اٹھورٹی دے دی ہے اب اس کو پتا لگیا اس کے بعد ایک گول ہے کل کو کپتان یہ بات نہیں کر سکے گا کہ ہماری ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں پرفارمنس اچھی نہیں رہی کہ مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ میرا مستقبل کیا ہے اب یہ ہوگا کہ بابر آدم اپنی ایک ٹیم ڈویلپ کریں گے اپنے اندر پلیئرس کو ڈویلپ کریں گے اور ان پلیئرس کو اپنے راؤنڈ کھٹا کریں گے جن کے ساتھ وہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کھیلنا چاہتے ہیں اب دوہزار اکیس میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ہے راؤنڈ ب رہیں گے کون سے کھلائی ہوں گے جو کہ میڈل اوڈر میں کھیلیں گے کس وکٹ کیپر کے ساتھ رزوان یا سرفراز کے ساتھ جا رہا چاہتا ہے اور کون سا فاس بولنگ اور سپنرز سپنرز اٹیک ہونے والا ہے جس کے ساتھ بابر آدم ویل ٹی ٹوئنٹی میں وطرنا چاہتا ہے تو اب پوری ایک ٹیم بنا سکتا ہے بابر آدم اور اس کا موقع ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کرنا چاہوں گا میں بابر آدم کی کپتانی کے حوالے سے بات کر رہا رہ کہ میں اتنا زیادہ خوش نہیں تھا لیکن ابھی تک پاکستان کپ میں تو کیا شاندار کپتانی کی ہے بابر آدم نے بابر آدم کے آنے سے پہلے پنجاب کی ٹیم دوستو سینٹرل پنجاب کی کپتانی کر رہے ہیں بابر آدم پاکستان کپ میں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بابر آدم انگلینڈ میں موجود تھے ٹی ٹوئنٹی بلاس کھیلے تھے وہاں سے جب واپس آئے تو بابر آدم نے معذرت کی پاکستان کرگر بورٹ سے کے کچھ میں ریسٹ کرنا چاہتا ہے اور جو سیکنڈ فی پاکستان کپ کا اس میں میں جوائن کر لوں گا ابھی میں تھوڑے ریسٹ کروں گا لیکن جب تک بابر آدم نے دوستو ٹیم کو جوائن نہیں کیا تھا ٹیم ہار رہی تھی لگاتار میچز ہار رہی تھی میچز پہ میچز میچز در میچز ہار رہی تھی لیکن جب سے بابر آدم نے اس ٹیم کو جوائن کیا اس ٹیم کا تو دوستو کیا ہی پلٹ ڈی بابر آدم نے اب جو پچھلے تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہیں اس ٹیم نے تینوں بابر آدم کی کپتانی میں جیت گئ بابر آدم کی خود کی پرفومنس دوستو بڑی کمال کی نکل کر سامنے آ رہی ہے بابر آدم بلے سے رنس کر رہے ہیں تین بیک ٹو بیک ہاف سینچی سکور کی اور لیڈرشپ کالٹیز بھی اپنی دکھا رہے ہیں تو چلو یہ اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں دوستو ہمیشہ دیں کہ بابر آدم پرفوم کریں جس لائک ہی پرفوم ویڈ اس بیٹ اپنی کپتانی سے ہی پرفوم کریں اور اگر بابر آدم اچھا کریں گے تو دوستو میں وہ پہلا انسان ہوں گا جو بابر آدم کو بیک بھی کروں گا لیکن جب میں یہ والی بات کرتا ہوں کہ ان کے لئے لیڈرشپ کالٹیز نہیں ہیں کیونکہ بارن لیڈر ہوتے ہیں جس لائک سرپراد احمد سرپراد احمد ایک بارن لیڈر تھا انڈر نائنٹین لیول پر اس نے پاکستان کی ٹیم کی کپتانی کی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جتوائی ہے چیمپنز ٹوفی میں کپتانی کی دوہزار سترہ کی ٹیمپنز ٹوفی جتوائی پاکستان ٹیم کی کپتانی کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نمبر ون تک پاکستان کی ٹیم کو لے گئی گیا تو اس طرح کے کپتان جو ہوتے ہیں وہ بارن لیڈر ہوتے ہیں جس لائک عمران خان گریٹ عمران خان ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا ہے کہ یہ بارن لیڈر ہے لیکن بابر آدم ایک ایسے کھلائی ہے جن کے بارے میں دوستو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بارن لیڈر ہے لیکن آہستہ آہستہ سلولی اور گریجولی یہ اب بنتے جا رہے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں جو کہ پیدائشی کپتان ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بنایا جاتا ہے تو بابر آدم ان میں سے ہیں جو کہ اب آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں اور فیوچر میں پاکستان کے لئے بہت اچھا کر سکتے تھے دوستو فیلال کی تو یہی خوش خبری ہے کہ بابر آدم کو دو ہزار اکیس کے وائل ٹی ٹوئنٹی تک اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہے یعنی ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کرے گا دوستو کا فیس بک واتس ایپ اور جہاں مرضی آپ شیئر کرنا جائیں تو ضرور شیئر کرے گا اور ہمارے یوٹیو چینل پکٹ ویڈ می کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا ہماری آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ